جو صحابہ قرآن پڑھتے تھے مہاد اللہ زبانی حفظ کے ساتھ اگر تم موبائل کے اوپر دیکھ کے پڑھو کہ تمہیں ان سے دوہرہ عجر ملے گا اگر تیرے میں ذرہ برابر گہ رہتا ہے تو آ مجھ سے مباحلہ کر لے کہ میں حسابت کرتا ہوں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مردہ آجا مباحلہ کر لے مثلا میں ایک دفعہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو لوگ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں ان کو ڈبل سواب ہے قرآن دیکھ کے پڑھنے کا سواب قرآن کو چھوڑنے کا سواب اور پڑھنے کا سواب بھی اور میں نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ اکرام علی بردوان کے پاس تو مصب بھی نہیں ہوا کرتا تھا وہ تو زمانی قرآن پڑھتے تھے آپ کو تو ان سے زیادہ سواب مل سکتا ہے اور پھر میں نے ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ کمپیر نہیں آپ کروانا مراد یہ کہ اس زمانے میں دو بندے ہوں میں نے کہا صحابہ کہ مطبعہ وہ پہنچ نہیں سکتا وہ کمپیرزن نے آپ نے نہیں شروع کر دیا انہوں نے میرا کلپ کٹا کہ صحابہ زیادہ سواب ہمیں ملتا ہے تو اب ان کی اس نوست جو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی اس کی برکت سے تو میں نے ان کی رئی سے کسر ہی نکال دی ابو عبیدہ ایون اجرہ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضور اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر ایمان بھی کسی کا ہے ہم آپ پر ایمان لے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے دین کیلئے دنی قرمانی ہے دی تو آپ فورا ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا رفضیوں والی باتیں کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم سے بہتر ایمان بھی ہے ابو عبیدہ عام سے آبی نہیں اشرہ مبشرہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا لو جی پھر اگلی کا اس طرح لے لوگ دوسری اسی چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی مسند احمد کی جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت اور جو مجھے نہ دیکھے ایمان لائے سات دفعہ بشارت ایک طریق میں دو دفعہ بشارت اس کے لئے توبہ ہے پھر توبہ ہے آئیں جی مزان میں صحیح مسلم ایمان لائے دیس ہے اسی چیپٹر میں مشکات والے چیپٹر کے اندر مسلم کے ریفنسے کہ نبیل اسلام فرمایا مجھ سے سب زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جو خواہش کریں گے کہ مجھ سے میری مال جان مال اولاد بی بچے سب لے لیے جائیں حضور کی ایک جھلک کروا دی جائیں وہاں تو کسی صاحب ہی نہیں کہے حضور اللہ ہم تو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب یہ تین حدیثیں ان کی اس منحوس پرپیگنڈے کے بار میں نکال کے لیے ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ان حدیثوں کو جن کی حدیثیں صحت ہیں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے موسیقی